دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ کو آئی پیل کا خطرناک کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو رویت شرمہ کو گجرات کی ٹیم میں شامل کرنے ہی تو آئے شیومنگل اور راشد خان کا بڑا بیان جہاں دوستو رویت شرمہ کو مومبائی کی کپتانی سٹانک بعد تمام ٹیم ان کو اپنے خیمے میں شامل کرنے کے لئے تیار ہے اور اس دوران گجرات کے کپتان شیومنگل اور راشد خان نے رویت شرمہ کو آفر دیتے ہوئے بڑا بیان جاری کیا ہے اس بیچ انہوں نے رویت شرمہ کو ٹیم میں شامل کرنے کے لئے ایک ایسا آفر دے دیا جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو اکرکار رویت شرمہ کو گجرات میں شامل کرنے کے لئے شیومنگل اور راشد خان نے کیا بیان جاری کیا یا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روش شرمہ اور شمنگل میں کون ہے خطرناک سلامی بلے باز اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایپیل دوزار چوبیس کے پہلے ممبائی کی ٹیم نے انٹرنیٹ میں مچا رکھا ہے در سلائی پیل میں سب سے سفل کپتان ریز روش شرمہ کو ممبائی انڈینز کی ٹیم نے کپتانی سٹا دیا اور ہاردک پانڈیا کو کپتان بنائے اس کے بعد روش شرمہ کے ساتھ ممبائی کے کھلاریوں نے ممبائی کے خلاب ویروت پر کٹ کیا اس دوران ممبائی کے کھلاریوں کے سممند ممبائی کے ٹیم منیجمنٹ سے کافی بہتر نہیں ہے ایسے میں مانا جا رہا کہ روش شرمہ اب ممبائی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں جس کے چلتے ہیں ممبائی کی ٹیم کے طرف سے ہاردک پانڈیا کے کپتان بننے کے بعد روش شرمہ کو ترہ ترہ کے آفر آ رہی ہیں ایسے میں گجرات کی ٹیم بھی روش شرمہ کو اپنے خیمے میں شامل کرنے کے لئے تیار ہے جس کے لئے گجرات کی کپتان شمنگل اور راشد کھان نے بڑا بیان زاری کر دیا ہے دراصل شمنگل نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آئی پیل کے اندر گجرات کی ٹیم میں شامل کرنے کے لئے روش شرمہ کو ہم پورے طریقے تیار ہیں کیونکہ روش شرمہ نے جس پرکار سے اپنی کپتانی کے ذریعے ممبائی کی ٹیم کو چیمپن بنائے اور انہیں دنیا کی سب سے مجبور ٹیم بنا دیا اس کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ ممبائی کی ٹیم کو اگر ہم کسی بھی کرکٹ لیگ سے کمر کریں تو سب سے مجبورت ممبائی کی ٹیم دکھائی دینے والی ہے روز کرتا ہوں اور گجرات کی ٹیم میں شاملوں نے کافر دیتا ہوں انہیں اپنی ٹیم کے کپتان بھی بناتا ہوں وائی راشد خان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آئی پیل کے سب سے سپل کپتان روش شرمہ نے انہوں نے پانچ بار ممبائی کو چیمپن بنائے اور بتایا کہ کیسے وہ اپنی کپتانی کے ذریعے ویروہ دیتے ہوئے ٹیم کو آسانی سے پریشان کرتے ہوئے دکھائی دینے والے لیکن اس بار روش شرمہ کو ان کی عزت کت کے انساری نہیں ممبائی کی ٹیم نے ان کو کپتانی سٹھا کر کافی زیادہ غلط کیا ہے کیونکہ میرے انسار روش شرمہ کو کپتانی سٹھانا ہاردک پانڈیا کے قائن ممبائی کا غلط فیصلہ تھا اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ روش شرمہ کو کوئی بھی ٹیم اپنی کپتانی سٹھانے نہیں چاہتی لیکن ہاردک پانڈیا میں پتہ نہیں ممبائی کی ٹیم کو کیا دکھا کیونکہ انہوں نے ہاردک پانڈیا کو کپتان بنا دی اور روش شرمہ جیسے سفل کپتان کو کپتانی سٹھا ہے ایسے میں اگر روش شرمہ ممبائی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر گجرات میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ہماری ٹیم شامل کرنے کے لئے پوری طریقے سیار ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے روش شرمہ گجرات کی ٹیم میں ممبائی کو چھوڑ کر شامل ہوں گے نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنڈ واکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایپیل دوزار چوبیس کی نیلامی سماپ دھو گئی ہے لیکن ایپیل دوزار چوبیس کی نیلامی سے پہلے اور نیلامی کے بعد کافی زیادہ چرچہ ممبائی کی ٹیم اور روش شرمہ نے بٹو رہی ہے آپ کو تو پتا ہی ہے ایپیل دوزار چوبیس کی نیلامی سبھلتا پور وقت دوائی میں آئیو جیت ہوئی جو سماپ تو چکی ہے لیکن ایپیل دوزار چوبیس سے پہلے ممبائی انڈینز کی ٹیم نے انٹرنیٹ پر بھوال مچا رکھ ہے آپ کو تو پتا ہی ہے ممبائی انڈینز کی ٹیم نے روحیت شرمہ کو کپتانی سے ایپیل دوزار چوبیس میں ہٹا دیا ہے اور اب ایپیل دوزار چوبیس میں روحیت شرمہ کی جگہ پر ہاردک پانڈیا کپتان بننے والے ہیں اس کے بعد ممبائی کی ٹیم میں کچھ خاص دلچسپ لوگوں نے نہیں دکھائی ہے ایسے میں سب ہی کو پتا چل چکا ہے کہ روحیت شرمہ اور ممبائی کی ٹیم کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صرف روحیت شرمہ ہی نہیں بلکہ ممبائی کی ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی ہاردک پانڈیا کے کپتان بنائے جانے سے کافی زیادہ نراش ہو چکے ہیں اس دوران خبر بھی سامنے آئی ہے روحیت شرمہ کو بینگلور کی ٹیم اپنے کھیبے میں شامل کرنے کا پریاس کر رہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے روحیت شرمہ آئی پیل کے سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان ہے اور ان کو کمزور سمجھنا ٹیم کی کافی بڑی گلتی ثابت ہوئی ہے حالانکہ روحیت شرمہ نے ابھی تک ممبائی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑنے کو لے کر کوئی بھی عدیقاری جانکاری نہیں دیا لیکن مانا جا رہا ہے کہ اب وہ ممبائی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ٹیم میں شامل ہونے والے ہیں جس کے چلتے میڈیا ریپورٹ کی بانے تو روحیت شرمہ ممبائی انڈینز کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر بینگلور کی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کے وجہ روحیت شرمہ اور ویرات کولی کی کافی گہری دوستی مانی جاری ہے دراصل روحیت شرمہ اور ویرات کولی کے بیچ کافی زیادہ نزدیکیاں نہیں تھی لیکن اس ورلڈ کپ میں دونوں کے بیچ نزدیکی کافی زیادہ بڑھ چکی اور دونوں اچھے دوست بن چکے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ویرات کولی بینگلور کی ٹیم کی منیجمنٹ سے بات کر رہے ہیں اور ممبائی کی منیجمنٹ سے بات کرتے ہوئے روحیت شرمہ کو بینگلور کی ٹیم میں شامل کرنے کی گزارش کر رہے ہیں اس دوران ایک سال کے لیے ممبائی کی ٹیم سے روحیت شرمہ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش بینگلور کی ٹیم کی رہنے والی ہے کیونکہ پلیسیس سمیں بینگلور کی کپتان ہے جو کی اپنی کپتانی میں کچھ خاص کمال نہیں کر رہے ہیں جس کے قارن اب ٹیم میں روحیت شرمہ کو نئے کپتان کے طور پر شامل کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کیونکہ بینگلور نے حال ہی میں ممبائی سے گرین کو ٹریٹ کیا ہے ایسے میں اب روحیت شرمہ کو ٹریٹ کرنے کی خبر سابنے آ رہی ہے جس کے چلتے ہم مانا جا رہا ہے کہ روحیت شرمہ آئی پیل دوزار چوبیس میں بینگلور کی ٹیم کی کپتانی کریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو انڈین پریمیر لیگ کے سال دوزار چوبیس کے سیزن سے پہلے ممبائی انڈینز کی ٹیم نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے روحیت شرمہ کی جگہ پر ہاردک پانڈیا کو ٹیم کا نیا کپتان نیوک کیا ہے روحیت کی کپتانی میں ممبائی انڈینز نے چار پانچ بار آئی پیل ٹروفی کو اپنے نام کیا تھا ان کی گنتی اس لیگ کے دگچ کھلاڑیوں کے بھی مانی جاتی ہے وہ پچھلے دو سیزن گجرات ٹائٹنز ٹیم کی کپتانی کرنے والے ہاردک پانڈیا کو پلیئر آکشن سے پہلے ممبائی نے پندرہ کروڑ روپے میں ہاردک پانڈیا کو گجرات سے ٹریٹ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا تھا ہاردک پانڈیا نے سال 2015 میں ممبائی انڈینز کی ٹیم سے ہی آئی پیل میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تین بار ممبائی انڈینز کے ساتھ آئی پیل چیمپئن بننے والے ہاردک نے گجرات کو اپنے پہلے سیزن میں کپتانی کرتے ہوئے آئی پیل کا کھتاب جدوا دیا تھا وہیں پچھلے آئی پیل سیزن میں گجرات نے فائنل تک کا سفر تیہ کیا تھا بطور کپتان ہاردک کا اب تک آئی پیل کے پچھلے دو سیزن میں شاندہ ریکارڈ دیکھنے کو ملائے ایسے میں سبھی کو امید ہے کہ ہاردک روہیت کی طرح ممبائی انڈینز کے کپتانی کرتے ہوئے ٹیم کو پھر سے کھتاب جدانے میں اہم بھومی کا عدا کریں گے اور اب تو ہاردک پانڈیا نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی ہے جہاں پر ایک طرح فینس کو یہ فیصلہ بلکل بھی پسند نہیں آیا تو وہیں ممبائی کے فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں روہیت کو دوبارہ کپتان بننے کی مانگ کی جاری ہے تو اسی بیچ ہاردک پانڈیا نے اتانا شاہی دکھاتے ہوئے اب آئی پیل آکشن ختم ہونے کے بعد ممبائی کی پلینگ 11 سے روہیت شرما کو ہی ڈراب کر دیا ہے اور گیارہ کھلاڑیوں کا ایسا دل تیار کیا ہے جیسے دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے جیہاں دوستوں آپ کو بتا دے اوپننگ کرم میں کپتان ہاردک نے پاکٹ ڈینومو ایشان کشن کے ساتھ افریقی سنسنی دیوالڈ بریویس پر بھروسہ جتایا ہے اور روہیت شرما کو انہوں نے پوری طریقے سے ندارت کر دیا ہے اور اب وہ یوہ کھلاڑیوں کے ساتھ آئی پیل فتح کرنے کے سفر پر نکلنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں اوپننگ کرم میں یہ دونوں کھلاڑی ہاردک کے سب سے بھروسی من ثابت ہوئے تو وہی نمبر تین کے پایدان پر انہوں نے ٹی ٹونٹی کے نمبر ون بلیباس سوریہ پر بھروسہ جتایا ہے سوریہ کے نام کسی پہچان کا موتاج نہیں ہے جہاں اب سوریہ ہاردک کے کپتانی میں ایک نئے مقام حاصل کرنے کے لئے تیار ہے ہاردک کے وہ سب سے بڑے ہتھیار ثابت ہونے والے ہیں تو وہیں چار نمبر کے پایدان پر ان کی پہلی پسند بائے ہاتھ کے دھاکر کھلاڑی تلک ورما بنے جیہاں دوستو یہ ہے ہاردک کے ٹاپ چار پسند کیا ہوئے کھلاڑی جو کی آئی پیل دوزار چوبیس کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں تو وہیں پانچویں نمبر پر خود ہاردک بانڈیا گیند اور بلے سے تیل کا مچانے کے لئے اترنے والے ہیں جہاں ان کے سامنے اب اپنے ہیٹرز کو موتوڑ جواب دینے سے لے کر ممبئ انڈینز کے لئے لا جواب پر درشن کرنے کی چنوٹی بھی آکھڑی ہوئی ہے جہاں انہیں خود کو ثابت کرنا پڑے گا نہیں تو ان کے لئے بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے نمبر چھے کے پایدان پر انہوں نے ٹیم ڈیویڈ کو اپنی ٹیم میں رکھا ہے یعنی کہ ممبئی کا بلے بازی کرم تو کافی درست نظر آ رہا ہے ساتھوے نمبر پر ان کے پاس محمد نبی کا ایک ودیشی وکلپ موجود ہے اور انہوں نے اس آل راؤنڈر کا استعمال کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں یعنی کہ ہاردک بانڈیا اور نبی کے روپ میں ممبئی کے پاس دو بیسٹ آل راؤنڈر کے وکلپ ہو چکے ہیں آٹھوے پایدان پر اسپن کا ذمہ انہوں نے پیوش چاولہ کے مضبوط کندھوں پر رکھا ہے تو وہیں تین سب سے خطرناک تیز گین بازوں کے روپ میں ہاردک بانڈیا نے پیسٹ ڈپارٹمنٹ کی لیڈ کرنے کی ذمہ داری اپنے اچھے دوست جسپریت بومرہ کو سوپی دیئے ان کا ساتھ نبانے کے لیے ممبئی کے پاس آکاش مدوال جیسے اُبھرتا ہوا فاسٹ بولر تو وہیں ودیشی وکلپ کے روپ میں جیسے بہرنڈورف جیسا میچ وینر گین باز ہے جہاں ان تینوں تیز گین باز کی پیسٹ افتار اور سوئنگ سے پار پانا ویروڈی ٹیم کے بس کی بات نہیں ہوگی اور ہاردک کو بھی اپنے گین بازوں کو ایزی امید کرنی ہے یعنی کہ رویت شرما کو پوری طریقے سے اب ہاردک نے ممبئی اس سے برخواست کرنے کا من بنا لیا ہے اور آئی پیل دوزار چوبیس کے لیے گیارہ کھیلاریوں کا انہوں نے چین کیا ہے دوستو آئی پیل اوکشن دوزار چوبیس کے بعد ممبئی میں ماتم پھیلا ہوا ہے رویت شرما اب آئی پیل میں بینگلور کی طرف سے کھیلتے ہوئے آئیں گے نظر اس کا کھلاسہ خود رویل چیلنجر بینگلور کے مالک وجہ مالی نے اپنے بیان میں کیا ہے اور ہر کسی کو چونکا دیا ہے تو آخر کیوں ممبئی سے بینگلور میں گئے رویت شرما کیسے ہوا یہ حیران کر دینے والا چمتکار ایسا کیا بینگلور کے مالک وجہ مالی نے اپنے بیان میں کہا جیسے سن کر آپ بھی انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے